فورسا سسٹم میں ایکسکور کا نیو پروگرام لونچ ہوا تھا ریسنلی کافی زیادہ بندوں نے اچھی خاصی انکم کی ہے اس کی ریزن یہ ہے سب سے پہلے اس کا پروگرام بڑا کمال کا ہے اس میں یہ نہیں ہے کوئی آپ کو لمبی جوڑی سمجھ نہیں پڑے گی کہ بھائی اس میں کتنا پرسنٹ آئے گا کہاں کون سی پیمنٹ اپلائن کے پاس جانی ہے کون سے ری سائیکل ہیں بڑا سیمپل سا اس کا پلین ہے ٹھیک ہے اس کے ڈریکٹر آپ پلین کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ آپ کو بتا دوں اس میں جو ارنگ ہوتی ہے آپ کی بی این بی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی بی سمارٹ چینج یاگНی بی ایس ڈی کے ساتھ بی این بی قیے ضرورت پڑھتی ہے فورسا سسٹم میں تو ب این بی نبی چیس میں ساری ضربت پڑھتی ہے پہلا لیول دوسرا اس کے بھی بارا لیول ہوتے ہے ٹھیک ہے بارا لیول ہوتے ہیں سارے بی این بی میں ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہوتا ہے جیسی فرض کریں آپ ایکسکور کا پروگرام ایکٹیو کل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایک سکور کا پروگرام ایکٹیو کر لی ہے اور یہ سب سے پہلا جو اس کا سلوٹ ہوتا ہے وہ 0.018 بین بی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن ڈال کے 0.020 اتنا بان جاتا ہے تو اس کا پلان کیسے ہے جی سب سے پہلے اس کے تین سرکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے گھوڑ سے دیکھ لینا ہے یہ آپ کے تین سرکل ہوتے ہیں اسے ہم پہلی رو کہتے ہیں اسی طرح اس کے آگے نہ تین سرکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے بھی تین تین سرکل ہیں اسی طرح اس کے آگے بھی تین تین سرکل ہیں یعنی کہ یہ پہلی رو ہو گیا آپ کی اور یہ دوسری رو ہو جاتی ہے آپ کی تو اس میں کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلی رو میں سے بھی 50% آتا ہے اور دوسری میں بھی 50% یہ نہیں ہے ایکس گول کی طرح یہ ٹریپل ایکس کی طرح اگر 30% ہے یا 70% ہے اور ایکس گول میں کیا ہوتا ہے پہلے 20% آتا ہے پھر 30% آتا ہے پھر 50% آتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا کوئی چکل نہیں ہے آپ فرض کالیں آپ کی ٹیم بنی ہوئی ہے یعنی کہ آر ایڈی بنی ہوئی ٹیم بھی اس میں آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ اس میں نیو میمبر آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آر ایڈی جوائن ہیں وہی یہاں پر یعنی کہ نوٹ ایکٹیو کر کے آپ کو اچھی خاصی انکم دے سکتے ہیں اور وہ خود کی ٹیم کو بھی ایکٹیو کروا کے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کی ٹیم سے بھی اور اس کے جو آگے ٹیم بنی ہوئی ہے ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہاں سے اپلائن سے بھی ارننگ آنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جو سرکل ہوتے ہیں یہ آپ کے اپلائن کی وجہ سے بھی فیلڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ٹیم میں کسی بھی بندے نے یا ٹیم ہے ہی نہیں آپ کی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو اپلائن ہوتے ہیں اس کی ورکنگ سے ہے اس کی ٹیم کی ورکن سے بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں ورکنگ اور نون ورکنگ دونوں کا کنسیپٹ موجود ہے اب فرض کالیں جیسی پہلا سرکل آپ کا یہاں پر فیلنگ ہوتی ہے آپ نے ایکٹیو کار دیئے یہاں پر سرکل فیل ہوا جیسے یہاں پر سرکل فیل ہوا چاہیے آپ کے اپلائن کی وجہ سے ہو چاہے آپ کی خود کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی وجہ سے ہو تو یہاں سے آپ کو فیفٹی پرسند کی انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پوری رو سے آپ کو ففٹی پرسند اور اسی طرعا اس میں سے بھی فیفٹی پرسند یہ کتنے ایٹھارہ بین بی کا یہ سلوٹ ہے تو اس میں فیفٹی پرسند ہے زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کا پہلا جو ممبر ہوتا ہے یہاں سے زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن کی انکم آپ کے پاس ہو جاتی ہے Cenários اگر آپ کا فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا سرکل جیسے فیل ہوا چاہے یا سائن کی ٹیم سے یا آپ کے خود کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی طرف سے فیلنگ ہو جائے تو یہاں سے بھی آپ کو فیفٹی پرسن ملتے ہیں یعنی کہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن فرض گرنے اگلا سلوڈ چوبیس بی این بی کا ہے تو اس کا ہاف کالنے آپ فیفٹی پرسن نکالنے تو بارہ بنتے ہیں یعنی کہ بارہ بی این بی کی آپ کی انکم ہوگی اسی طرح کیا ہوتا جی فیفٹی پرسن یہاں سے کوئی دیسرا بندہ آپ کا ایڈ ہوتا ہے یہاں اپگریڈ کرتا ہے اور یہ جو فیلنگ ہے آپ کے اپلائن کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور چاہے آپ کے جو نیچے ڈاؤن میں کام کر رہے ہیں بندے ان کی طرح سے بھی فیلنگ ہو سکتی ہے پھر سے آپ کے یعنی کہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن یعنی کہ فیفٹی پرسن کی انکم ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے جی جیسی تین میمبر آپ کو مل جاتی ہیں اور ان کی ورکنگ سے ہی آگے آپ کی یہ سرکل فیلنے یا آپ کے خود کے جو میمبرز ہوں گے ان کی وجہ سے بھی سرکل فیل ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کی وجہ سے بھی یعنی کہ فرض کہا لیں اس بندے نے آگے ورکنگ کر کے آگے کسی بھی بندے کو یعنی کہ اپ گریڈ کروا دیا تو یہاں پر سرکل فیل ہوتا ہے جیسے یہاں پر سرکل فیل ہوا اس کی وجہ سے تو پھر سے آپ کو فیفٹی پرسنٹ کی انکم ہوتی ہے فیفٹی پرسنٹ زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن تو اس طرح سے یعنی کہ آپ کو انکم آتی ہے اسی طرح اسے بندے نے بھی آگے کسی بھی بندے کو اپ گریشن کروا دیا آپ کا یہاں پر بھی فائدہ ہو گیا فیفٹی پرسنٹ اسے مل جاتا ہے اچھا فیفٹی پرسنٹ کدھر جا رہا ہے فیفٹی پرسنٹ آپ کو اگر میر رہا ہے ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ کدھر گیا تو آپ کو بتاتا já devastation یہاں سے جو فیفٹی پرسنٹ آتا ہے نا ٹھیک ہے família فیفٹی پرسنٹ آپ کو بھی ملتا ہے آپ کے جو ا FPS بیٹھے ہوتے اس کو 50 پرسنٹ چل جاتا ہے یہ Energy shutter Grace mirror 50Everything پرسنٹ فوجود ہے لے جاتا ہے ایسا بیلکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو فیفٹی پرسنٹ آپ کو ملت بھی 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 یہاں پر جو باقی رہ جاتے وہ آپ کے five line کو ملتیں مل دے اچھا نیچی آ جاتی ہیں یہاں پر 50% آپ کی انکم ہوئی اچھا 50% کدھر گیا وہ سارے اس بندے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ جو بھی ڈسٹیبیشن ہوگی ہنڈر کی ہنڈر پرسنٹ کمیونیٹی کے اندر ہونی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے 50% آپ کی انکم ہوئی اور 50% اس بندے کو بھی مل گیا اور اگر یہ بندہ کسی بھی اپنے میمبرز کو اپگریشن کروا دیتا ہے اگر آپ کا سرکل یہاں پر فیل ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ کو 50% مل جاتے ہیں یعنی کہ 50% کی انکم آپ کو ہوتی رہتی ہے جیسے یہ سارے فیل ہوتے ہیں یہ بھی فیل ہو جاتا ہے یہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں جو لاسٹ دو سرکل ہوتے ہیں نا یہ ری سائیکل کے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ری سائیکل ہوتا ہے تو یہ آپ کے اپلائن کے پاس ہی جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ والے دو سرکل ہوتے ہیں چاہیے آپ کی یہاں سے فیلنگ ہو یا آپ کے ڈریکٹ میمبر جو آپ کے ساتھ اپلائن کے پاس ہوتے ہیں آپ کی خود کی ٹیم ہے ان سے اگر یہ فیلنگ ہو سکتی ہے تو یہاں پر کہا ہوگا جیسے یہ سرکل فیل ہوگا اس کی بھی پیمنٹ آپ کو نہیں آئی یہاں پر بھی سرکل فیل ہوگا اس کی بھی پیمنٹ آپ کو نہیں آنی یہاں سے کہا ہو جی ری سائیکل ہو کے اوپر چل جاتی ہے پھر سے یہ سارا سسٹم کھلی ہو جاتا ہے پھر سے یعنی کرننگ دینا سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا اس میں بڑی مزے کی باز میں آپ کو بتا تھا چلوں کیا چیز ہےBox میں دیکھیں یہ بین بی اٹھارہ بین بی لگ رہے ہیں آبکی ٹھیک ہے اب یہ اٹھارہ بین بی صرف اور صرف فرض کر لیں یہ دو سلوٹ ہے آپ کے یہ اگر فیل ہو جاتے ہیں آپ کے ٹھارہ بین بی پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا باقی جو ہیں آپ کے پاس یہ سارے سرکل اور یہ گیاں سرکل ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں جو ارننگ ہوتی ہے پانچ گناہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو آپ کا 0.01 نیٹ ہے اسے ضرب دیں پانچ کے ساتھ اتنی آپ کو ایک سرکل سے ایک سلوڑ سے ارننگ ہو سکتی ہے ایک ری سائیکل پہ جیسے یہ ری سائیکل ہو کے سارا کھالی ہو جاتا ہے پھر سے آپ کی ارننگ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی طرح یعنی کہ ایک ری سائیکل پہ پانچ گنا انکم ہوتی ہے فرض کالنے یہ بین بی پانچ ڈالر بنتے ہیں تو آپ کا ایک جو ری سائیکل ہوگا بین بی میں تو یہ آپ کا تقریباً پچیس ڈالر کی انکم دے سکتا ہے اور اسی طرح یہ ری سائیکل ہوگا اور پھر سے انکم دینا سٹارٹ کر دے گا اور اسی طرح اس کے آگے سلوڑ ہوتے ہیں آگے اس کے لیبلز ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بھی پرچیز کر لیتے ہیں ادھر بھی آپ کی کوئی ٹیم میمبر سے کوئی اپگریشن کر دیتا ہے ادھر بھی ففٹی پرچن انکم ہوتی ہے بین مقصد اس میں یہ ہی ہے کہ آپ کے اگر دو سرکل فیلڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کی انویسمنٹ پوری ہو جاتی ہے سرکل کی سلوڑ کی ٹھیک ہے اسی طرح باقی جو سرکل آپ کے فیلڈ ہوتے ہیں وہ آپ کا پروفٹ ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارا جو ایکس کورڈ کا پروگرام ہے یہ ورگ کرتا ہے آپ کو منیموم اگر آپ اس میں سلوڑ بائے کال لیں اگر آپ کی ٹیم موجود ہے تو تب بھی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ تو ہونے ہی ہونے لیکن یہاں سے جو ارننگ ہوتی ہے آپ کے پلائن کی ٹیم سے بھی آ جاتی ہے تو اب بیت کرتا ہوں آپ کا سمجھ آگی ہوگی کہ ایکس کورڈ کا کیسے ورگ کرتا ہے انشاءاللہ ٹیم کیسے بنائی جاتی ہے فہوسہ سسٹم میں یہ فیس بک بھی تھوڑا سا ایشو کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کے حلاد اس طرح کی آئے ہوئے ہیں کہ فیس بک بھی نہیں چاہ رہی صحیح طرح سے اور کافی شوشل میڈیا نہیں چاہ رہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ جو ٹیم کیسے بنائی جاتی ہے ورڈ ساپ کے ذریعے فیس بک کے انسٹاگرام کے یعنی کہ سب سے کس طرح سے ٹیم بنائی جاتی ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی جیسے یعنی کہ فیس بک وغیرہ اپن ہوتی ہے یا ورڈ ساپ اپن ہوتی ہے یا ادھر جو پلیٹ فارم ہے وہ اگر اپن ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ